مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ کے دروس منحج سلف پر ایک نہیں بے شمار دروس ہوئے ہیں منحج سلف کے حوالے سے ایک سلسلہ آپ کا چلا ہے مجھے بڑا اچھا لگاو سلسلہ لئی سمی منحج سلف یہ منحج سلف نہیں ہے یہ منحج سلف نہیں ہے تقریباً تیس سے زائد دروس تیس سے زائد دروس لئی سمی منحج سلف کہ یہ منحج سلف نہیں ہے تیس سے زائد دروس آپ نے پیش حرمایا ہے دیکھیں وہ سب اہل علم کے بیچ میں ہیں اگر کسی کو زبان کھولنی ہی ہے کہ یہ بندہ راہے راستے ہٹا ہوا ہے تو عقیدے کے اعتبار سے منحج کے اعتبار سے اہل علم کا جو طریقہ رہا ہے ہر دور کے اندر دین کی نشر و اشاعت کا مسائل کی توضیح کا اگر شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ کا انداز طریقہ بیان اس سے ہٹ کر کے ہے تو اسے بیان کیا جائے اسے سامنے لائے جائے کہ یہ کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں یہ کس چیز کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں یہ کیسے فتنے ہیں جو یہ لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں دراصل ان کا بیک گراؤن کمزور ہے اس بنیاد پر اس طرح کی غیر موسوق باتیں غیر قابل اعتماد باتیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں یہ چیزیں پیش کی جائیں اگر واقعی کسی کو اعتراض ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہے جنہوں نے مدرسے کے اندر اور دیگر اور چیزوں جامعات کے اندر اہل علم سے اس انداز پر علم نہیں سکھا کہ ان کے پاس سرٹیفیکٹ آئے اور سندے آئے اور اس طرح کی چیزیں آئے اور ان کو وہ سب چیزیں ہونی چاہئے تو کم سے کم ان کے ذریعے سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کا مقارنہ کیے جائے کہ یہ سلف سالحین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور یہ انداز یہ طریقہ کسی بھی اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے